مدھومنی جلے کی ارجین اگر پرکنر چھتر کی سرتکبری بچن ونسیہ نیرمان کٹی کملاواری گوٹ میں دو دیوستی اندراشترے سرتکبری بچن ونسیہ سودگیان سنت سمیلن کا عیشن کیا گیا اس سنت سمیلن میں مکہتی تھی وہ دھٹن کرتا آجھارے گڑھی روسرا کے مہاراج سوریز صاحب ایبن بسیسٹ اتویتی گورہ دربنگا کے مہاراج راجکن صاحب کے ساتھ بھارت نیپاس سیماورتی چھتروں میں بڑے بڑے سنت مہاتمہ آتمگیانی گائے گائی گاؤنی بھاگ لیا یا مہا یک سکر بار تک چھولے گا جو صبح سے پرارم ہو کر وہی راتری میں اس کا سماپن ہوگا سمیلن کارشک مہاتمہ رامدہ صاحب ایم کمنہ واری سنت سماش نے بتایا کی پرتیک ورس کی طرح لوگ کے سہیوک سے سکاری کرن کو سنچالیت کیا جا رہا ہے انہوں نے سبھی سردھالوو بھکت جنووو دھرمانو راگیو سن روت کیا کے سو یک میں سامل ہو کر سردھا پروک تن مندھن سے سہیوک کر پورنے کے بھاگی بنے بری سنکھیا میں گرامینو بندور سے لوگوں نے اس کارکرم کو سفل بنانے میں اپنا سہیوک دیا ہے پی ایڈ پی نیوچ کے لیے مدھوپنی سے سمباد داتا راجیب کمار جھا کی ریپورٹ لوگ پریشان ہیں لوگ کہیں بھی اپنے آپ کو سانسکری نہیں پا رہے ہیں لوگوں میں ایسی تکریتیاں فائل دنیا ہے لوگ ایک دوسرے کو ایک دوسرے قتل کرنے پر اتارو ہوتے ہیں آج بس میں ایڈی ایسی تکریتاؤں کو ایک سانسکریتتاؤں میں بانھنے کے کرم میں سدو کبیر کی سہرادہ پر آئے اور سموں میں ایک سمان بھاو کا پرسار کیے یعنی سدو کبیر کی بیچار میں انہوں نے درسایا کہ سانسار کے جتنے بھی مانا فرانی ہیں سب ایک جاتی ہیں ایک دھرم ہیں انہوں نے کسی پرکار کی بھید بھاو نہیں ہے سارے سانسار کے مانا ایک بیچار یعنی مانا دھرم کا نرباہن کرے سانسار میں کوئی دھرم نہیں مانا دھرم سب سے بڑا ہے اور سب سے مانا دھرم کا نرباہن کرے اور سب میں پریم سمن ویتا ہو سب میں سکھا کا سانچار ہو ساماج میں پھائلی ہوئی بکریتیاں کا کارم ساماج میں اسکھا ہے اور اسکھا کو دور ہٹا کر سکھا کو اگرشاری کیا جائے اور ساماج میں سبوں میں پریم اور سمن ویتا ہو سب میں سامن جاستہ ہو سب کوئی سانسکرطہ کو دھارن کر اپنے کرتا بکا پالن کرے لوگ ادھکار پر نہ جائیں اپنے اپنے کرتب کا پالن کریں اور سب سے بھید بھاو ہٹا کر سب میں سمن ویتا کا بھاو میرا نام مہاتمہ سندیستاس میں صدیان پرکاس آسرام نبلگر سے نبلگر علامت بلی سے آیا ہوں انہوں کی اچھا رہتا ہے کہ سنگ مہاکرس کے پدارپن ہو مہاکرس کا بانی پسنے اور انہوں کا علیان ہو سبیر دیو کا بانی ہے کہ گروہ کو پوزہ کیجئے سب پوزہ جہے مہاں جو جرشی چے ملک سبیر سکھا پڑھا گروہ کو پوزہ کرنے سے سب پوزہ آ رہتا ہے انہوں کی اچھا ہے سنت گروہ دو چیز کے پوزہ ہوتا ہے سندھ باتا ہے گروہ کو جی گروہ پتا ہے شادو کو جی عرص پرنس کے پیشنے یہ ہمارے بہتا ہے اگر نہیں ہے یہی مہاکر پوزہ ہے ہمارے سدر کبیر سہویہ سنسار میں انہوں کا جب آنا ہوا جب یا سنسار میں بھرم باد جاتی باد چھوہ چھوٹ باد یہ سنسار میں اڈمبر خیلا ہوا تھا تو یہ سنسار میں مانب کو جگانے کے لیے مانب کو چھتانے کے لیے مانب کو کلیان کے لیے یہ سنسار میں ان کا آگون ہوا اور یہ سنسار کو انہوں نے صرف بھرم سے دور کیا مانمت پرتی سمتا کی بات کہی فریم کی بات کہی اکتا کی بات کہی بھائچارا کی بات کہی آج صدروس نہیں ہوتے یا سنسار میں کبیر صاحب نہیں ہوتے تو ہمارے جیون میں بھرم لگا ہوا رہتا ہمارے جیون میں چھوہ چھوٹ لگا ہوا رہتا آج ان کا ہی دین ہے جو ہم لوگ بخند باز سے دور ہیں بھرم باز سے دور ہو ہیں یہی صدروس کا ادیس تھا اور وہاں جیون میں ان کا ایک ہی ادیس تھا جو بھرم چھوٹ جائے لیکن اتنا ستسنگ ہو رہا ہے ستسنگ سے جیب کو کلیان ہو رہا ہے آج ہمارے کملہواری سرکار کے دوارہ یا بھارت اور نیپال دو دیس کے بیچ یہ ستسنگ کا یوجن کر رہے ہیں ان کا یا بہت بڑا کرپا ہے جو ان کے دوارہ یا دو دیوشیے انتراشتری سنت مہا سمجھلن کا یوجن کیا گیا ہے جس سے جیب کو کلیان ہو مانب کو کلیان ہو سماج کو کلیان ہو پریبار کو کلیان ہو دیس کو کلیان ہو اس لیے ستسنگ کا یوجن کیا گیا ہے ہم لوگ شدرو کبیر صاحب میں بچن ونسیے پرنالی کو ماننے والے ہیں اور ہم لوگ کا جو یا سماغم ہو رہا ہے یا بچن ونسیے پرنالی کا ہو رہا ہے اور بچن کے انکل ہی ہم لوگ چلتے ہیں شدرو کبیر صاحب کا ہی سارا ہے شاوڑ گروہ شاوڑ بچن بیسواسہ ہم لوگ بچن کو مانتے ہیں بچن پر بیسواس کرتے ہیں اور ہم لوگ ست کو مانتے ہیں اور جیون میں ست کو ہی دھارن کرتے ہیں یہی ہم لوگ کا اودیس ہے یہی ہم لوگ کا دھارم ہے ہم لوگ دھارم نہ ہندو میں کھوچتے ہیں نہ مسلم میں کھوچتے ہیں ہم لوگ دھارم دھارم کرنے کی چیز ہے دھارم دکھانے کی چیز ہے دھارم کرنے کی چیز ہے یہی ہم لوگ کا اودیس ہے یہی ہم لوگ کا دھارم ہے یہی ہم لوگ کا کرتب ہے بل یہ صدر دیو کی ہم لوگ